ویلکم فرنسین ہیل سرمبو دوستو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کلائن فیلٹر سنڈروم کے بارے میں کلائن فیلٹر سنڈروم دوستو ایک جینیٹک ڈسورڈر ہوتا ہے مطلب انوانشک وکار اور یہ جو بیماری ہوتی ہے پروشوں میں زیادہ ہوتی ہے مطلب اگر ہم بات کریں تو ہزار پروشوں میں دو پروشوں میں یہ بیماری ہو سکتی ہے دوستو اور یہ جو بیماری ہوتی ہے جو مانسک روم سے وکلائن پروش ہوتے ہیں ان سے ہونے والے بچوں میں دوستو یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے دوستو یہ بیماری ایسی ہوتی ہے جس میں جو پروش کا شریر ہوتا ہے وہ مہیلہ کے شریر میں کرنویٹ ہو جاتا ہے بہت ساری ایسے سمانتائے ہوتی ہیں جو مہیلہوں میں پائی جاتی ہیں دوستو دوستو یہ جو ہوتے ہیں چینجرز بچپن سے ہی بچوں میں کچھ بچوں میں اوبزر کیا سکتے ہیں جیسے اگر ہم بات کریں بیبیز میں بیبیز میں جنرلی شروعات میں کیا ہوتا ہے کی ہارنیا یا جن کا جو تیسٹیز جو ہوتا ہے وہ انڈر ڈبلپٹ ہوتا ہے دوستو ساتھ میں ایسے بچے کیا ہوتے ہیں دیر سے اٹھنا بیٹھنا یا بات کرنا سیکھتے ہیں ان کی جو ماشفریشیاں ہوتی ہیں مسلز جو ہوتی ہے کافی کمزور رہتی ہے ساتھ میں وہ جو بچے ہوتے ہیں دوستو دیر سے بولنا بھی سیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بچے جو ہوتے ہیں بہت شاند سبحاؤ کے ہوتے ہیں اس کمپیر ٹو دو جو نورمل بچوں کے کمپیریزن دوستو اس کے ساتھ ساتھ میں جب یہ ٹینیجرز میں پانچ سے سولہ سال کی ایج میں مطلب اگر ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں جو اینرچی لیبر جو ہوتا ہے وہ دوستو کم ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں یہ پڑھائی میں بھی کمزور رہتے ہیں دوستو ان کو پڑھنے لکھنے میں بھی کافی پروپلم سمجھ سے آتی ہیں ساتھ میں دوستو ان بچوں کی یہ کاز بات ہوتی ہے کہ یہ بہت ہی شرمیلے اور ان کے اندر جو آتن ویسواس بہت کم ہوتا ہے اور ان میں اگر ہم ایڈلٹ ایج میں بات کریں تو ان کا جو شریر ہوتا ہے جو آستن ان کا شریر جو ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے اور ان کے اندر جو کیا ہوتا ہے کہ لڑکوں کی تلنا میں ان کے جو پیر ہوتے ہیں وہ لمبے ہوتے ہیں دھر جو ہوتا ہے پر کا چھوٹا رہتا ہے ان کے جو کولے ہوتے ہیں جو دوستو وہ چوڑے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ میں ان میں جو جو مسلس ڈبلپمنٹ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں ان کے جو شریر پر جو بال ہوتے ہیں جو پروشوں میں بال ہوتے ہیں جو انڈر آمز کے بال ہوتے ہیں دوستو چھاتی کے بال تتہ بگل کے بال تتہ اور جنران کے بال دوستو تو ان میں کم ہوتے ہیں ساتھ ساتھ میں ان کے جو تیسٹیز ہوتے ہیں دوستو وہ انڈر ڈبلکٹ ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں ان کا پینیس بھی چھوٹا ہوتا ہے دوستو ساتھ ساتھ میں ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو بریسٹ جو ہوتا ہے ان کے اندر بڑھ جاتی ہے دوستو مطلب جس کو گائنکوماستیا بھی بہتے ہیں دوستو ان کی چھاتی جو ہوتی ہے عورتوں کی چھاتی کے سمان ہوتی ہے دوستو کلائن فیلٹر سنڈروم کے اگر ہم کاؤزز یا کارن کی بات کریں تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ نارمل جو لڑکے میں کروموزومز ہوتے ہیں x y دوستو جیسے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہیون بین کے اندر جو کروموزومز ہوتے ہیں دوستو تیسٹ کروموزومز ہوتے ہیں اس میں بائیس آٹوزومز ہوتے ہیں اور تیسٹ وی نمبر کا کروموزوم جو ہوتا ہے دوستو وہ سیکس کروموزومز ہوتے ہیں اگر لڑکی ہوتی ہے تو اس میں کروموزوم XX ہوتا ہے اور لڑکا ہوتا ہے تو کروموزوم XY ہوتا ہے سو دوستو جو کلائن فیلٹرل سنڈروم ہوتا ہے وہ لڑکوں میں ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اسی وجہ سے دوستو لڑکوں میں کیا ہوتا ہے کلائن فیلٹرل سنڈروم سے جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مہلاؤں والے گھر بھی آ جاتے ہیں دوستو اس کو پتہ کرنے کے لیے کون سی جانچ کروائیں گے دوستو جیسا پہلے ہوگا کہ اس میں شاریر اگزامینیشن ہوگا دوستو جو لوگ اس بیماری سے سفر کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو ان کی چھاتی ہوتی ہے بریسٹ ہوتا ہے وہ بڑھا ہوا ہوتا ہے ساتھ میں ان کے جو تیسٹیز ہوتے ہیں ساتھ میں ان کے چہرے پہ بال اور اندر آرمز کے بال کی کمی ہوتی ہے سو آپ کے ڈاکٹرز سب سے پہلے شاریرک پریشہ کر کے ان چیزوں کو observe کریں گے اس کے بعد جو ہوں کہ کروموزوم انیلیسس ٹیسٹ یا کیروٹائپنگ کروائیں گے دوستو جیسا میں نے ابھی ویڈیو میں ڈسکس کیا کہ لڑکوں کے کروموزومس ایکس وائی ہوتے ہیں بچے لوگ کلائن فیلٹر سنڈروم سے سفر کرتے ہیں ان کے اندر جو کروموزومس ہوتے ہیں وہ ایکس ایکس وائی کروموزومس ہوتے ہیں مطلب ڈبل ایکس کروموزوم انہیں پائے جاتا ہے ساتھ میں ہارمون ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹر سٹیرون دوستو جو لوگ اس بیماری سے سفر کرتے ہیں ان میں ٹیسٹر سٹیرون کا لیوک کم رہتا ہے ساتھ میں سیمن ایلیسس ٹیسٹ بھی کرائے جاتا ہے جو اسپام کی موٹلیٹی کے بارے میں تتا دوسری انہیں چیزوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے اگر اس کے علاج کی بات کریں تو دوستو اس میں کیا ہوگا ٹیسٹر سٹیرون ٹیرپی دی جائے گی ٹیسٹر سٹیرون ٹیرپی کی وجہ سے دوستو جو پروشوں میں ٹیسٹر سٹیرون لیویل جیسے نارمل ہوتا ہے اسی وجہ سے دوستو کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر بالز آتے ہیں اور دوسرے جو ہوتے ہیں پروشت جو ہوتا ہے وہ ٹیسٹر سٹیرون ہارمون کی وجہ سے آتا ہے دوستو سو کیونکہ جیسا میں نے ڈسکس کیا کلائن فیلٹر سندروم میں دوستو کیا ہوتا ہے کہ تیسٹرسٹرون لیول کم ہوتا ہے اسی وجہ سے تیسٹرسٹرون تھیرپی دی جاتی ہے جو تیسٹرسٹرون تھیرپی دینے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو دوسرے شاریل چینجز ہوتے ہیں وہ ہونے لگتے ہیں پروشو والے دوستو ساتھ میں اور بھی ڈبلپمنٹ ہو جاتے ہیں اگر ایسے وقتی جن یا ایکسسائز یا فیزیکل ایکسسائز کریں گے سو اسے کیا ہوگا کہ ان کا شاریل ڈبلپمنٹ اچھا ہوگا دوستو ساتھ میں جن وقتیوں کا جو بریس سائز بڑھ جاتا ہے دوستو گائنوکومسٹیہ والی کنیشن ہو جاتی ہے سو پلاسٹک سیجوری کے ذریعے اس کو کام کیا جا سکتا دوستو دوستو اس بھی محری سے سفر کرنے والے لوگوں کو اور بھی بہت ساری پروبلمز رہتی ہیں دوستو بہت ساری ہارٹ کی پروبلم یا دوسری انے پروبلمز بھی رہتی ہیں دوستو سو اس کے لئے اس کا سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے دوستو دوستو ایک بات یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ کلائنٹ فیلٹروں سیلٹروں والے پروش بھی پیرنٹس بن سکتے ہیں دوستو جنرلی کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں ٹیسٹو اسٹرون کا لیول کم ہوتا ہے اسی وجہ سے ڈاکٹرز ان کو ٹیسٹو اسٹرون تھرپی چلاتے ہیں جس رہے سے کیا ہوتا ہے کہ ٹیسٹو اسٹرون نورمل جب ہو جاتا ہے تو ان کے اندر وہی پروشوں والے جو گھڑ ہوتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں دوستو اگر ہم اس کی بچاؤ کی بات کریں تو دوستو بچاؤ کے لئے اس کے لئے کوئی ایسا اپائے نہیں ہے دوستو اس کے لئے جو ہوگا پیرنٹس کو جلدی بیبا کرنا چاہیے تدہ 35 سال سے پہلے پہلے کنسیف کرنا چاہیے جس سے کیا ہو سکے کہ ہونے والے بچے میں اس طریقے کی جنیٹک بیماریاں نہ ہو سکے دوستو کیونکہ ایسا جنرلی پائے جاتا ہے جن پیرنٹس کی ایج 35 یا اس سے زیادہ ہوتی ہے اور اس دوران اگر وہ کنسیف کرتے ہیں دوستو ان سے ہونے والے بچوں میں یہ بیماری زیادہ پائے جاتی ہے دوستو اگر آپ کی کوئی کوئی کوئیری ہے تو آپ کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کر سکتے ہیں تدہ آپ اس کو لائک شیئر کر سکتے ہیں تدہ بیل آئیکن تباہیں جس سے میرے اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے کے with this thank you very much for watching health report